نارے ہی درد پہ رونا فطرت ہے کہتی ہے مگر اسغر کی حسی اس طرح اس فطرت آلِ نبی سلمانِ بدلتے رہتے ہیں سلوات پرادر محمد والے محمد پر ایک خطہ پیش بہت سال دیکھیں گے کہ داکھ پہلے اپنے دامن کا چھوڑانا چاہیے داکھ پہلے اپنے دامن کا چھوڑانا چاہیے پھر کسی انسان پر انگلی اٹھانا چاہیے ہو کہ شیعہ کر رہے ہو مر جہیت پر سوال چلو بھر پانی میں تم کو ڈو مرنا چاہیے اللہ السلام علیکم اللہ سلام علیکم اللہ سلام علیکم بلادت بہت سلام بہت بہت مبارک ہو چار مسلوں سے آواز کر رہیں پہلے تو کربلا کا ہمیں راستہ ملا سماتھا ہے پھر راستہ یہ خلد کی گلیوں سے جا ملا پھر راستہ یہ خلد کی گلیوں سے جا ملا ارے کسمت کا سارا کھیل ہے کس کو کیا ملا مشکل تمہیں ملی ہمیں مشکل تشاہ موسیقی مشکل تمہیں ملی ہمیں مشکل کشاہ ملا مشکل تمہیں ملی ہمیں مشکل کشاہ ملا مان صاحب یہاں سے بلگل دیں سلام کہا ہے اس کے والے سماتھ فرمائیں گے علی ہے سب سے بہتر علی ہے سب سے بہتر علی ہے سب سے بہتر خدا کا نام علی ہے علی احمد کا وسی ہے علی ہر ایک کا ولی ہے زبا پہ سب کے یہی ہے جہاں میں بعد پیمبر علی ہے سب سے بہتر جہاں میں بعد پیمبر علی ہے سب سے بہتر سماتھ فرمائیں گے دوبارہ نہیں پڑھیں گے بہت سے لوگ پڑھنے والے جہاں میں بعد پیمبر علی ہے سب سے بہتر علی تاماد پیمبر علی زہرہ کا شوہر علی فاتح خیبر علی مولا اے عبو زر کہو ایک ساتھ مل کر علی ہے سب سے بہتر علی ہے سب سے بہتر علی ہے سب سے بہتر جہاں میں بعد پیمبر علی ہے سب سے بہتر ہے کعبے میں ولادات تو مسجد میں شہادات خدا نے بس علی کو یہ بکشی ہے سعادت کہو ہاتھوں کو اٹھا کر علی ہے سب سے بہتر علی ہے سب سے بہتر جہاں میں بعد پیمبر علی ہے سب سے بہتر علی فاروقِ عظام علی صدیقِ اکبر علی مشکل کشا ہے علی ہے ساکیِ کوسر علی ہے دین کا رہبر علی ہے سب سے بہتر جہاں میں بعد پیمبر علی ہے سب سے بہتر غدیرِ خم مولا نبی نے ان کو بنایا یہی میرا وسی ہے سبھی لوگوں کو بتایا صحابہ بولے ہس کر علی ہے سب سے بہتر علی ہے سب سے بہتر جنابِ سیدہ کے بہت سے آئے رشتے ہر ایک آنے والے سے گلے اپنے لگا کے یہی کہتے تھے پیمبر علی ہے سب سے بہتر علی ہے سب سے بہتر علی ہے سب سے بہتر یہ آج سے شر سمات فرمائے بطور خاص علم دے کس کو آخر نبی سوچ رہے ہیں دکھاوے کے بہادر بہت ہی پاس کھڑے ہیں پکارا بابِ خیبر علی ہے سب سے بہتر علی ہے سب سے بہتر رجب کی تیرائی خوشی عالم میں چھائی حرم سے پوچھا میں نے یہ کیسی عید منائی کہا کعبے نے ہس کر علی ہے سب سے بہتر علی ہے سب سے بہتر انشاءاللہ پھر کبھی ہوگئے پر پورا کس کاراں گئے مقتہ سمات فرمائے شبی احمد کو مولا دکھا دو اپنا روزا شبی احمد کو مولا دکھا دو اپنا روزا جو ملتا ہر ایک کو ملے وہ مجھ کو صدقہ یہ ہر وقت زباہ پر علی ہے سب سے بہتر جہاں میں بعد پیمبر علی ہے سب سے بہتر نارا حیدری نارا حیدری یہ پروگرام سے بہتر کہا ہے سب سے آدھے گھنٹے میں سب کو بڑھنا ہے مولانا سب کو بڑھنا ہے تو جلی علی نو ایک سلوات پر دیں آپ سب سے بہتر یا لی کہہ کے کوئی یا لی کہہ کے کوئی شاد نہ ہو ناممکن دفتن غیب سے امداد نہ ہو ناممکن دفتن غیب سے امداد نہ ہو ناممکن جو بتاتے ہیں غمیں جو بتاتے ہیں غمیں سبت نبی کو بدعت وہ ابو جہل کی اولاد نہ ہو ناممکن وہ ابو جہل کی اولاد نہ ہو ناممکن یہ کہو جان کے یہ کہو جان کے انجان بنے بیٹھے ہو واقعہ خم کا تمہیں یاد نہ ہو ناممکن واقعہ خم کا تمہیں یاد نہ ہو ناممکن ایک سلوان پڑھ دے آپ علی ہی سب کے ہے مولا برا لگے تو لگے برا لگے تو لگے برا لگے تو لگے یہ فیصلہ ہے خدا کا برا لگے تو لگے یہ فیصلہ ہے خدا کا برا لگے تو لگے علی کے حق کی جہاں پر بھی بات آئے گی بات آئے گی علی کے حق کی جہاں پر بھی بات آئے گی بات آئے گی نہیں کروں گا تقیہ برا لگے تو لگے اور رسول پاک نے تاریخ جنگ خیبر میں جنگ خیبر میں رسول پاک نے تاریخ جنگ خیبر میں جنگ خیبر میں علی کو مرد کہا تھا برا لگے تو لگے علی کو مرد کہا تھا برا لگے تو لگے قام پر برا لگے علی والا اللہ لگے تو لگے پاک لگے تو لگے کف ہو چاہے خیبر میں پاک مستگی rule اور چاہے اللہم turbulent ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد سفت جعفر صاحب کا کلام ہے مصرہ تھا علی کا روح انبر دیکھنا این عبادت ہے ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد مقدر میں علی کے غیر کے کار مزلت ہے مقدر میں علی کے غیر کے کار مزلت ہے رہے زندہ یا مر جائے باہر صورت ہلاکت ہے رہے زندہ یا مر جائے باہر صورت ہلاکت ہے علی ہی باب شہر علم باب شہر حکمت ہے علی سے دور رہنا ہی جہالت اور حماقت ہے علی سے دور رہنا ہی جہالت اور حماقت ہے نا لگ جائے کہیں نبیوں پہ کفر اور شرک کا فتوہ نا لگ جائے کہیں نبیوں پہ کفر اور شرک کا فتوہ انہیں بھی آلی ہے در مدد کہنے کی آدت ہے انہیں بھی آلی ہے در مدد کہنے کی آدت ہے تضمین کا شیر سماعت فرمائیں کہ علی کا روح انور دیکھنا ہے نئے عبادت ہے ہے جس کا نطق پابندے الہی اس نے فرمایا ہے جس کا نطق پابندے الہی اس نے فرمایا تعالی کا روح انور دیکھنا اے انہیں عبادت ہے علی کا روح انور دیکھنا اے انہیں عبادت ہے تو کبھی رسی گلے میں اررر کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر کبھی راسی گلے میں ار کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے جہاں جیسی علی سے بچ کے جائے گا کہاں دشمن ہو یا مومن علی سے بچ کے جائے گا کہاں دشمن ہو یا مومن بطولِ مصطفیٰ جب وہ قسیمِ نار و جنت ہے بطولِ مصطفیٰ جب وہ قسیمِ نار و جنت ہے اور یہ شرح سماعت فرمائیں کہ جمل سے فین نظر و قبر و برزخ مہش رو دو زخ جمل سے فین نظر و قبر و برزخ مہش رو دو زخ عدو مرتزا کی ہر جگہ زلت ہے شامت ہے تو حمایت تو نہیں کرتا ملیکن اس نسری کو حمایت تو نہیں کرتا ملیکن اس نسری کو بری ہے یا بھلی لیکن علی سے خاص نسبت ہے بری ہے یا بھلی لیکن علی سے خاص نسبت ہے اور یہ شعر بطورِ خاص سماعت فرمائیں کہ تقیع کرنا بھی چاہوں تو مجھ سے ہو نہیں سکتا تقیع کرنا بھی چاہوں تو مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ مجھ کو چلتے پھرتے یا علی کہنے کی آدت ہے کہ مجھ کو چلتے پھرتے یا علی کہنے کی آدت ہے نارے صلوات احمد بھائی نہیں تم لوگ سا بھئیہ منجے ہوئے اب ہوگی نئے 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 ہاں یہ لاسٹ بارے دیگر صلوات بیج دیں چار مصرے آپ ہزار کی سماعتوں کیا فکر محدود میری ذکر ہے اونچا تیرا فکر محدود میری ذکر ہے اونچا تیرا وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا اور میرے مولا کی عطا پر ہی قلم چلتا ہے میرے مولا کی عطا پر ہی قلم چلتا ہے ورنہ کس طرح رقم کرتا قصیدہ تیرا ایک اور چار مصرے ایک چار مصرے اور جو ہے سماعت سماعت علی کے نام سے رونک ہے دونوں عالم میں علی کے نام سے رونک ہے دونوں عالم میں یہ نام گرتے ہوئے کو سمحال لیتا ہے علی کا نام نہیں ہے یہ اسم آزم ہے یہ نام بگڑے مقدر سمار دیتا ہے اب اس کے کچھ اشار کعبے سے آفتاب امامت آیا ہوا اس کو میں نے دو پارٹ میں باتا ہے دس بارہ اشار یہاں پہ جو ہے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے ہیں جس میں غرور اور تقبل نہا ہوا اس کا یزید وقت سے شجرہ آیا ہوا سارے جہاں میں آج خوشی کا سما ہوا تضمین کا شیر سارے جہاں میں آج خوشی کا سما ہوا کعبے سے آفتاب امامت آیا ہوا اور رشتہ علی کا فاطمہ زہرہ سے ہو گیا درپر علی کے جب یہ ستارہ آیا ہوا اور غازی نے خط فرات پہ کھینچا ہے اس طرح غازی نے خط فرات پہ کھینچا ہے اس طرح فوجِ ادو کا دیکھ یہ چہرہ گھوا ہوا اور بے وقت کی ازان دلاتا ہے کیوں یزید بے وقت کی ازان دلاتا ہے کیوں یزید خدبہ علی کا روکنا آسا کہاں ہوا اور جنت علی کی ملک ہے کوثر علی کا ہے اے دشمنِ علی تیرا جانا کہاں ہوا حق کو فتح ملی ملی باطل کو ہے شکست ظالم کا صرف نار ٹھکانا وہاں ہوا اور جنگِ جمل میں آئی تھی حیدر کے روبرو جنگِ جمل میں آئی تھی حیدر کے روبرو دل میں حسد نہا تھا مگر اب آیا ہوا اور صدرہ کی وادیوں میں محمد کے واسطے صدرہ کی وادیوں میں محمد کے واسطے تیرا ہی لہجہ ربِ علا کی زبان ہوا اور مقتل میں ایک تبسمِ اصغر کے وار سے مقتل میں ایک تبسمِ اصغر کے وار سے فتح و زفر کا آج وہ منظر آیا ہوا اور عزت تلاشتا ہے تُو دولت کے شہر میں عزت تلاشتا ہے تُو دولت کے شہر میں عزت نہا ہے تقوے میں رب کا بیان ہوا لفاظیاں پسند نہیں ہیں امام کو لفاظیاں پسند نہیں ہیں امام کو اپنا محاسبہ کرو رب کا بیان ہوا اور دنیا لرز رہی ہے مراجعہ کے حکم سے دنیا لرز رہی ہے مراجعہ کے حکم سے اللہ ان سبی پہ بہت مہربا ہوا اور اپنے تخیلات کو تم بھی کرو رقم احمد زمین شیر میرا آسمان ہوا مل کر عظمت محمد والے محمد پر باوازِ بلند نارے سلوات سب سے پہلے آپ لوگوں کو مولای کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت پر سعادت کی بہت 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 پرش کرتا ہوں اور اسی پروے پار شب کے موقع پر ایک دعا یہ بھی کرتا ہوں کہ احمد چچا کا شوک شائری میں آیا ہے اللہ ان کی فکر کو اور پرواز عطا کرے ماشاءاللہ ایسے ایسے شیر انہوں نے کہہ دیئے کہ جو کافی مجھے ہوئے شائر نہیں کہہ پاتے ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین اشار پیچ کی ایک آپ لوگوں کے چہرے کی خوشیاں ہی بتا رہی ہیں کہ آج ہمارے پہلے امام کی ولادت ہے اسی حوالے سے سنیئے بطور خاص محفل سجی ہے نور کی برسات دیکھئے شجاوہی بطور خاص محفل سجی ہے نور کی ارے برسات دیکھئے ارے کتنی حسین لگتی ہے یہ رات دیکھئے محفل اہل ویلا کے چہروں کی ارے کہتی ہیں سرخیاں ارے مولا سے ہو رہی ہے ملاقات دیکھئے مولا سے ہو رہی ہے ملاقات دیکھئے مولا سے ہو رہی ہے مولا سے ہو رہی ہے مولا سے ہو رہی ہے کہ علی کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں یہ سن کر منافق جلے جا رہے ہیں یہ سن کر منافق جلے جا رہے ہیں اور علم جو نہ پائے رسول خدا سے کہ علم جو نہ پائے رسول خدا سے وہ ہاتھوں کو اب تک ملے جا رہے ہیں اور جو بغزِ علی میں مرے جا رہے ہیں جو بغزِ علی میں مرے جا رہے ہیں وہ قبروں میں اپنی سڑے جا رہے ہیں وہ قبروں میں اپنی سڑے جا رہے ہیں محمد سے پوچھو کتابِ خدا میں محمد سے پوچھو کتابِ خدا میں فضائلِ علی کے لکھے جا رہے ہیں فضائلِ علی کے لکھے جا رہے ہیں اور یہ آخری شر کہ جو نکتہ نہ سمجھا تو کچھ بھی نہ سمجھا جو نکتہ نہ سمجھا تو کچھ بھی نہ سمجھا یہی آپ سے ہم کہے جا رہے ہیں یہی آپ سے ہم کہے جا رہے ہیں تو مظافر نہیں خوف محشر کا ہم کو تو مظافر نہیں خوف محشر کا ہم کو محبت علی کیلئے جا رہے ہیں محبت علی کیلئے جا رہے ہیں ایک باوازِ بلند نارے صلوات نرحائی دری محبت علی کیلئے جا رہے ہیں چلیے رہے ہیں یہ ہے ایک مرتبہ نارے صلوات نارے چاری میں بہتر فرمائے کہ قبلے سے نکلنے کا فرما مریم کو سنایا جاتا ہے قبلے سے نکلنے کا فرما مریم کو سنایا جاتا ہے اور بنتِ اسد کے آنے کو دروازہ بنایا جاتا ہے اور بنتِ اسد کے آنے کو دروازہ بنایا جاتا ہے اور دیکھے تو بقا دنیا آ کر قدرت کی کرشمہ سازی کو کو کوئی تو نکالا جاتا ہے اور کوئی بلائیا جاتا ہے کہ علیہ شیرِ خدا حق کا انتخاب ہے وہ علیہ شیرِ خدا حق کا انتخاب ہے وہ جواب اس کا نہیں ہے کہ لا جواب ہے وہ اور یہ سب نے مانا کہ سورج پلٹ کے آیا تھا یہ سب نے مانا کہ سورج پلٹ کے آیا تھا زمین کو روک دیا تھا کہ بو تراب ہے وہ زمین کو روک دیا تھا کہ بو تراب ہے وہ سلوات بھیجے مرمہ سلمان فرسی کو مبارک علی کا عشق بزمِ ولا میں بیٹھے ہیں ہم بھی محبتا ہونے تو دو اشارہِ عبروِ مرتزا سورج کو بھی پلٹنا پڑے گا عبادتا اور ان کا کرم تو دیکھئے ان کا کرم تو دیکھئے آ پہنچے وقتِ نز موٹھوں پہ یا علی میرے آیا تھا عادتا سسلے کا آخری شعر ہے کہ اب تو علی کو شعرِ خدا مان لیجئے اب تو علی کو شعرِ خدا مان لیجئے پڑھوا تو لی نمازِ جنازہ شرارتن پڑھوا تو لی نمازِ جنازہ شرارتن سلوات بیٹھے ہیں ہم محمد وآلہ بس دو قطعات ہیں جو بھوچپوری زبان میں فرمائش بھی ہے دیکھیں جو علی بند ہے کعبے کا دوارا دیکھیں جو علی بند ہے کعبے کا دوارا بس پھوڑ لہین جھٹا سے کعور مہارا دیکھیں جو علی بند ہے کعبے کا دوارا بس پھوڑ لہین جھٹا سے کعور مہارا مو بائے کے دیکھا کیے بھوٹ بول نہ پوٹا مو بائے کے دیکھا کیے بھوٹ بول نہ پوٹا ہی جون کریں کو کہے کونی جارا ہی جون کریں کو کہے کونی جارا سلوات بھیجنے پر محمد تو سلسلے کے آخری چارمس رہیں کہ دھوڑ مرو کبوں نہ پی ہو کہوں سے رستہ جنت کا دھوڑ مرو کبوں نہ پی ہو کہوں سے رستہ جنت کا علی کے دوار سے لاغ ہے بس سیدھا گلیارہ جنت کا علی کے دوار سے لاغ ہے بس سیدھا گلیارہ جنت کا اور علی کے گھر کے سبھے جنن کے کپڑا آئے جنن سے علی کے گھر کے سبھے جنن کے کپڑا آئے جنن سے وہ سسور پاوا ہے نہ پائی ایک لنگوٹا جنن ماشاءاللہ غدیر خم نبی نے کہا جسے مولا غدیر خم نبی نے کہا جسے مولا اسے ہم مولا پکاریں تو پھر برا کیا ہے اور نبی نے بزم سے اپنے اٹھا دیا جس کو نبی نے بزم سے اپنے اٹھا دیا جس کو اسے نظر سے اٹھاریں تو پھر برا کیا ہے اسے نظر سے اٹھاریں تو پھر برا کیا ہے ناری صلوات ایک مصرہ ہے جب جوش میں لہرا گئی کوشش کیا ہے آواز تو تیچھنے لیکن کوشش کا تحریکھتے ہیں ایسا لگتا ہے رجب کی آج تیرا آگئی ایسا لگتا ہے رجب کی آج تیرا آگئی رحمتوں کی ہر طرف دنیا میں بدلی چھا گئی ایسا لگتا ہے رجب کی آج تیرا آگئی آج کعبے میں ہے آمد حیدر کرار کی آج کعبے میں ہے آمد حیدر کرار کی دشمنہ نے حق کے دل کو یہ خبر دہلا گئی دشمنہ نے حق کے دل کو یہ خبر دہلا گئی اور جب کوئی آئی مصیبت یا لی ہم نے کہا جب کوئی آئی مصیبت یا لی ہم نے کہا نام سن کر ہیدر کرار کا گھبرا گئی نام سن کر ہیدر کرار کا گھبرا گئی غلشن دین نبی میں آج بھی ہے تازگی غلشن دین نبی میں آج بھی ہے تازگی دیکھو باطل کے چمن کی ہر کلی مرجھا گئی دیکھو باطل کے چمن کی ہر کلی مرجھا گئی اور جب سے آئی ذلوکار حیدری میدان میں جب سے آئی ذلوکار حیدری میدان میں جنگ میں باطل پرستوں کو چمک کر کھا گئی جنگ میں باطل پرستوں کو چمک کر کھا گئی یون تو مرحب ایک تھا میدان میں دو ٹکڑے ہوا یون تو مرحب ایک تھا میدان میں دو ٹکڑے ہوا ذلوکار حید نی جب جوش میں لہرا گئی جوش میں لہرا گئی چوم جب پر چم علی کا جنگ میں ایسی چلی چوم جب پر چم علی کا جنگ میں ایسی چلی لگ لگ رہا تھا پون قسمت پر ہوائی رہا گئی لگ رہا تھا پون قسمت پر ہوائی رہا گئی منغبت حکمہ کیا کوئی نخل تمنا میں کلی آئی ہے اور میں یہ بولا کہ نہیں اس لیے خوش ہوتا ہوں آج پہلی دفعہ کعبے کو ہسی آئی ہے میں یہ بولا کہ نہیں اس لیے خوش ہوتا ہوں آج پہلی دفعہ کعبے کو ہسی آئی ہے ایک سلوات پہنے محمد وآل محمد 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 حضرت خدمت ہے دل میں علی کا نام کیا پا زباں پر علی کا نام دل میں علی کا نام زباں پر علی کا نام ہر ایک کمال فن کا ہے مہبر علی کا نام ہر ایک کمال فن کا ہے مہبر علی کا نام دنیا کی مشکل نا ستائیں گی پھر کبھی مشکل مشکل کے وقت دیکھ لو لے کر علی کلا مشکل رہاں بطور خاص شیر حضرت خدمت سمات فرمائے کی بوسے عدب سے لے کے نکیر ہٹ گئے بوسے عدب سے لے کے نکیر ہٹ گئے لکھا ہوا جو دیکھا کفن پر علی لکھا ہوا جو دیکھا کفن پر علی گنا لکھا ہوا جو دیکھا اور اسلام تیرا حسن نکھر آیا اس لیے بطور خاص یہ شیر بھی حضرت خدمت ہے کہ اسلام تیرا حسن نکھر آیا اس لیے دین خدا کے ماتھے کا جھومر علی کا نام دین خدا کے ماتھے کا جھومر علی کا نام او انسان بچ کے جائے گا آخر کہا تلق لکھا ہوا ہے باب جنا پر علی اللہ لکھا ہوا ہے باب جنا پر علی کا اور حضرات یہاں سے تین شیر اور تینوں بطور خاص مہ مخت کے سماعت فرم لیں یہ یہ کائنات تو خود ہی قصیدہ علی کا ہے یہ کائنات تو خود ہی قصیدہ علی کا ہے سورج بھی قصیدہ ہے یہ مصرا ہوا تھا مہکا کرے جو گل وہ گل وہ گلے تر علی کا نام تضمین حضر خدمت تر سماعت فرم لیں کہ کاتوں کے در میان بھی بڑی آن بال سے کاتوں کے در میان بھی بڑی آن بال سے مہکا کرے جو گل وہ گلے تر علی مہکا کرے جو گل وہ گلے تر علی کا نام اور مقدہ بھی بطور خاص حضر خدمت سماعت فرمائیں ابھی دانش سلم ہو جناب میزم کا تذکرہ کر چکے ہیں اسی پس منظر میں مقدہ سماعت فرمالیں ہی 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 رجز ہر بشر یہ رضا دیکھتا رہا ہی رجز ہر بشر یہ رضا دیکھتا رہا کٹتی ہوئی زبان کے اوپر علی کا کٹتی ہوئی زبان کے اوپر علی کا نام اور حضرات فیلحال نظم کا سطلہ یہ بختم کرتے ہوئے اب واقعا وقت نہیں ہے کہ کچھ نظم میں بیان کیا جا سکی اور زہر بھائی پہلے ہی آدھے گھنٹے کا اشارت دے چکے ہیں اور وہ آدھا گھنٹا ختم ہو چکا ہے اس لیے تک بس مختصر دعائیہ کلمات کہہ لیجئے آج کی محفل سے بس وہی حاضر ہیں ایک سلوات پر دیں سلوات آدھا 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 والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا مولانا عبالقاسم وعلا احل بیتہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین ولحنت اللہ علی عدائہ مجمعین من یومنا حاضر لیوم الدین اما بعد فقد علی کا نام بھی نام خدا کیا راہت جاں ہے علی کا نام بھی نام خدا کیا راہت جاں ہے اسائے پیر ہے تیغے جواں ہے حرزے طفلہ ہے دیکھیں سلوات پہدے محمد وعالی دیکھیں نصر کے حوالے سے نصر کی وعدی تک قدم رکھنے کے لیے درمیان میں کوئی پل چاہیے تھا اسی اس شیر کو میں نے پل بنایا ہے یقیناً اگر واقعاً اس شیر پر گفتگو کی جائے تو مجھ جیسا کم علم بھی کم سے کم کم سے کم چالیس منٹ تک آرام سے بول سکتا ہے لیکن بہرحال آپ حضرات کی سماعتیں جس بلندی تک پہنچ چکی ہیں اب انہیں زیادہ بلندی تک لے جانے کا کمال مجھ میں نہیں ہے اور بہرحال اس کے بعد اب جو مرحلہ ہے وہ رات کا وہ مہر پہر ہے کہ اب اس کے بعد صرف اور صرف انسان اگر واقعی کسی چیز کا خواہ ہوتا ہے تو روحانی تبرک کے بعد اب جسمانی تبرک کی خواہش ہوتی ہے اس لیے بس چند جملے بقی یقیناً جو شاید نے شیر کہا ہے کہ علی کا نام بھی نامِ خدا کیا راہتے جا ہے ایک صرف آپ کو ایسا نام ملے گا کہ جو بغیر کسی تفریخ کے ہر انسان مشکل میں پکارتا ہوا نظر آئے گا یعنی اگر کسی بھی انسان کے ٹھوکر لگتی میرے ساتھ خود ایک واقعہ پیش آیا ہے میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ پڑھتا تھا اتفاق سے اس کے ٹھوکر لگی اور جیسے ہی اس کے ٹھوکر لگی اس کے موہ سے بے سافتہ نکلا یا علی وہ ہندو دوست تھا میرا سنتوش کمار نگم اس کا نام تھا اور یہ کوئی ایسا بفت سن نہیں تھا شعور نہیں تھا کہ انسان بہت بڑا ہو اب سوچئے کہ آٹھوے کلاس میں کتنے سن کے سال کا لڑکا پڑھتا ہے اس ماحول میں میں نے خود اس سے پوچھا کہ بھائی تم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو یقیناً بہترین تمہارے عقیدے کے لحاظ سے دیوتا پائے جاتے ہیں اس مذہب میں بھی لیکن آخر اس موقع پر تم ٹھوکر لگ رہی تھی تم نے تمہارے موہ سے بے ساختہ یا علی نکلا ہے تو اس نے کہا کہ میرے ماں نے بتایا ہے کہ جب بھی تمہیں ٹھوکر لگے اور جتنے بھی مواقع ہوں ان مواقع پر تمہیں اختیار ہے اپنے جس دیوتا کا نام لو لیکن جب کبھی ٹھوکر لگے تو سوائے یا علی کا کوئی دوسرا نام زبان پر نہ ہمیں پائے یعنی یہ نام ایک ایسا نام ہے جو بغیر کسی تفریق کے انسان کے انسان کے مقدر سمار دیتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یا علی ہمارے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہیں اور یقینا ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارے ہی ہیں لیکن عزیز آن محترم جس طریقے سے دین ہمارا نہیں ہے صرف میرا کہ ہم دین اسلام ہمارا ہے نہیں دین اسلام سب کا ہے یہ الگ بات ہے کہ فالو ہم کرتے ہیں قرآن مسلمانوں کی کتاب کا نام نہیں ہے قرآن عالمی کتاب ہے یہ الگ بات ہے کہ قرآن پر ایمان ہمارا ہے پیغمبر اسلام صرف مسلمانوں کے لئے رہبر بن کے نہیں آئے تھے پیغمبر اسلام کو وَمَا عَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَلْ لِلْعَالَمِينَ کہے کے بھیجا گیا تھا اگر رحمتل للمسلمین کہے کے بھیجا جاتا تو پھر ہمیں اختیار تھا کہ ہم چاہے انہیں بڑے بھئیہ کہتے چاہے انہیں اپنے جیسا پہ کر کہہ دیتے لیکن جب رحمتل للمسلمین کہے کے بھیجا گیا ہے تو اب جو رحمتل للمسلمین ہو نہ وہ بڑا بھائی ہو سکتا ہے نہ ہمارے جیسا ہو سکتا ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد و عالم اسی طریقے سے مولا ایک کائنات اسی طریقے سے مولا ایک کائنات یقینا پروردگارِ عالم الحمدللہ رب العالمین پیغمبرِ اسلام وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو مولا ایک کائنات کیا صرف امیر المسلمین ہیں امیر المومنین ہیں یہ ہمارا افتخار ہے کہ وہ ہمارے امیر ہیں یہ متقین کے افتخار ہے کہ وہ متقین کے مولا ہیں یہ مسلمانوں کا افتخار ہے کہ وہ مسلمانوں کے امیر ہیں لیکن جس طریقے سے پیغمبر سب کے لئے رحمت ہے اسی طریقے سے مولا ایک کائنات سب کے لئے رحمت ہے تو پھر آخر ہمارے مولا ماننے میں اور ایک ہمارے دوست کے وقت پھوکر یا علی محدد کہنے میں فرق کیا ہے بھئے اگر ہم بھی انہیں مان رہے ہیں وہ غیر مسلم ہو کے انہیں مان رہا ہے تو پھر ہمانے اور ہمارے اور ان کے ماننے میں فرق کیا ہے بس عزیزو اتنا ہی فرق ہے جتنا فرعون میں اور ہمارے درمیان فرق ہے فرعون بھی فرعون بھی اللہ کا بندہ تھا لگن لیکن انکار کر رہا تھا ہم بھی اللہ کے بندے ہیں مگر انکار کر رہے ہیں پروردگار عالم دنیا میں رزق باتتا ہے تو فرعون کو بھی دیتا ہے محمد رضا کو بھی دیتا ہے لیکن جب آخرت میں اس کی انصاف ہوگا تو جو جنت میں جائے گا وہ اللہ کا ماننے والا ہوگا جو دوزخ میں جائے گا وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا تو سوال یہ ہے کہ مولا کائنات کو ہم بھی مولا کہتے ہیں مولا کائنات کو وقت ضرورت ہر دنیا کا انسان اپنا مولا کہتا ہے پھر ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہوا کہا فرق تو سمجھ لو جو مطلب میں پکارے گا دنیا میں علی اس کا مہربان ہوگا جو اپنے وقت پر نہیں ضرورتا نہیں بلکہ عقیدے کے لحاظ سے پکارے گا اس کا یہاں بھی مہربان ہوگا وہاں بھی مہربان ہوگا ایک سلوات مہدے محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رحمان اتنا ہے کہ اس کی رحمت یہاں سب کے لئے ہے پانی اگر برسے گا تو ہمارے یہاں بھی برسے گا اور جو اللہ کا منکر ہے اس کے یہاں بھی برسے گا لیکن اس کے بعد جب پروردگار عالم کا مندہ اس دنیا سے سفر کر کے اس دنیا میں جائے گا تو پھر اب اس کی رحمت وہاں سب کے لئے نہیں ہوگی وہاں وہی اس کی رحمت سے فیضیاب ہوگا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہوگا جو اس کے حکام کی پابندی کرتا ہوگا آج کی مبارک شب وہ ہے کہ جس شب کو ہمارا مولا اس دنیا میں آیا ہے میں نے ابھی آپ کے شدمت میں اپنے دو چار مصرے پڑھے تھے کہ آج پہلی دفعہ کعبے کو ہسی آئی ہے اور صرف میں نہیں بہترین شرس میں نظر اٹوی نے بھی کہا ہے کہ جدار کعبہ مبارک ہو یہ ہسی تجھ کو جدار کعبہ مبارک ہو یہ ہسی تجھ کو اب اس کے بعد ہسانے کو ہی نہ آئے گا یہ ذاہ واحد مولا کائنات کی ذات تھی کیوں اس لیے کہ مریم گئی تو تھی کیا ہوا مریم جاؤ یہ ولادت خانہ ہے زچہ خانہ نہیں ہے تو پھر بنتِ اسد گئی کیسے پروردگار تو نے خود کہا ہے لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ ہماری سنت تبدیل نہیں ہوتی ہے وہ بھی مریم تھی وہ بھی ایک نبی خدا کی ولادت کے لیے آ رہی تھی یہ فاطمہ بنتِ اسد ہے کہا آپ کمپریزن تو کر لو کیا علی اور عیسیٰ پیلر ہیں کیا علی اور عیسیٰ برابر ہیں کیا مریم اور بنتِ اسد برابر ہیں نہیں عزیزان محترم شاید ابھی ہم آپ کے ذہن تک نہیں پہنچوائے ہیں پیغمبر کے لیے پیغمبر نے کیا کہا اول ما خلق اللہ ہو نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے انا و علیم من نورم واحد میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں تو جب نبی کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر علی کے جیسا کہاں کوئی ممکن ہے اب بات ہوئی تھی عیسیٰ کے پیرلر کی عیسیٰ جیسا ہو یا عیسیٰ سے کم تر ہو تو ولادت عبادت خانے میں نہیں ہو سکتی ہے لیکن اگر مقام بلند ہو تو پھر اگر کوئی محمد عربی جیسا ہو تو اس کے لیے خانہ کعبہ میں دیوار میں در ہو بھی جاتا ہے سلوات پہدے محمد و آل محمد پر اور دوسری بات عزیزوں میرے عزیزوں اور آخری بات اگر دروازے سے جاتی تو یہ کہا جاتا کہ یہ سنت ہے جو تبدیل ہو رہی ہے لیکن دروازے سے نہیں گئی ہیں بلکہ اس مقام پر گئی ہیں کہ جہاں جانے کے بعد چند کلمے بھی کہے ہیں پروردگارہ میں تجھ پر بھی ایمان لائی تیرے رسول پر بھی ایمان لائی اور اس پر بھی ایمان لائی جو میرے بطن میں ہے فاطمہ بنت عصد نے یہی سے مسلمانوں کو کلمہ دے دیا کہ لا الہ الا اللہ بھی کہنا ہے محمد الرسول اللہ بھی کہنا ہے اور میں ماں صحیح لیکن مجھے بھی علی ان ولی اللہ کہنا ہے سلوات پہ دے محمد وعالی اور دیکھو پروردگار عالم نے ایک پیمانہ دیا ہے کہ اگر دروازے سے آئے تو پھر یہ سننا ٹوٹتی نظر آئے گی لیکن اگر دروازے سے نہ آئے اس طرف سے آئے تو یہ سمجھ لینا کہ علی کی موجز نمائی ہے اس میں فاطمہ بنت عصد کا کوئی دخل نہیں ہے اور پھر آئی ہے بی بی اور دیوار نے مسکرا کے استقبال کیا ہے بی بی اندر گئی ہیں جانے کے بعد وہ موقع بھی آیا ہے کہ تین دن کے بعد بس آخری کلمات تین دن کے بعد پیغمبر اسلام گئے ہیں آغوش میں اپنے بھائی کو لیا ہے چہرے پر نگاہیں پڑی آواز دی توریس سناؤں زنجیل سناؤں زبور سناؤں اور اس کے بعد کیا کہا کہ قرآن سناؤں اور سب کچھ سنانے کے بعد میرے مولا نے کہا کہ تم نے توریس صاحبِ توریس سے بہتر سنائی انجیل صاحبِ انجیل سے بہتر سنائی زبور صاحبِ زبور سے بہتر سنائی اور قرآن مب جیسا میں پڑھتا ہوں ویسے سنائے سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ نے اب تک قرآن پڑھا کہاں مصطفیٰ نے قرآن پڑھا کہاں اور جب نہیں پڑھا تو پیغمبر نے کہا کیوں عجب نہیں کہ آواز دے کہ میں پہتا تو سناتا کس کو اب جب سننے والا آگیا ہے تو میں پہ رہا ہوں علی تائی کر رہے ہیں ایک سنوات پہتے محمد وآلہ بس حزیدو آج سے تیہ ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کا وسیع آ گیا اور وہ وسیع کہ جو پیغمبر اسلام جب دین کی تبلیغ کریں گے تو ہر لمحے پر یہی علی ہوں گے جو پیغمبر اسلام کے مددگار ہوں گے تو مجھے اتنا تو کہنے کا حق صحیح ہے کہ جو علی پیغمبر اسلام کا مددگار ہو وہ ہم جیسے جاہلوں کا مددگار کیوں نہ ہوگا ہم جیسے گنہگاروں کا مددگار کیوں نہ ہوگا ہم جب بھی پکاریں گے میرا مشکل کشاں میری مشکل کشاںئی کے لیے آئیے گا آئیے گا آئیے ہم سب آج کی اس مقدس متبرک پرمسرت رات میں اپنے اپنا دامن پھیلا کر بارگاہ پروردگار میں دعا کریں اور اس سے پہلے اس ساکرِ خضرہ وارثِ کعبہ وارثِ امیر المومنین امامِ اصر صاحب الاصر والزمان کی بارگاہ میں مبارک بات پیش کریں عزیزو بہرعلا وہ زمیداری نہیں رہی وہ تعلق داری نہیں رہی وہ رجواہت نہیں رہی ورنہ عموماً جب بڑے بڑے زمیداروں کے گھروں میں بڑے بڑے راجاؤں کے گھروں میں بڑے بڑے تعلق داروں کے گھروں میں بڑے بڑے رئیسوں کے گھر میں جب ولادت ہوتی تھی یا کوئی خوشی آتی تھی تو کچھ ایسے افراد بھی جو ان کی رئیت میں ہوتے تھے وہ جاتے تھے اور کہتے تھے آپ کے گھر میں خوشی آئی ہے اس موقع پر ہمیں بھی نیک ملنا چاہیے آئیے سب اپنے آقا و مولا امامِ زمانہ کی بارگاہ ہمیں چلتے ہیں آقا آج آپ کے گھر میں خوشی آئی ہے آپ کے مولا کے آپ کے جد کے ولادت کی تاریخ ہے یہ ہم جیسے فقیر آپ کی بارگاہ ہمیں حاضر ہوئے ہیں ہم اپنی جھولیاں پھیلا کر آپ کی بارگاہ ہمیں دعا کر رہے ہیں مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے آپ کے زیادہ سے زیادہ عمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے ہمیں اپنے مولا کی صیرت پر عمل پیرا ہونے کی طاقت عطا فرمائیے محمد و آلِ محمد کا واسطہ ہمارے رسط میں برکت عطا فرمائیے ہمارے وہ ساتھی وہ دوست وہ عزیز جو بیمار ہیں انہیں شفاعِ آجلہ عطا فرمائیے میرے کریم بروردگار تیری بارگاہ میں مسلسل سب سے خصوصی اور سب سے اہم دعا یہی ہے کہ ہم سب کے سر پر استحقیقی امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائیے اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرمائیے ربنا تقبل مننا انکا انتا الصمیح العدیم اللہ صدی اللہ